خبر شامل کرتے ہیں کنیا سے اطاولہ شاہین کی ریپورٹ کے مطابق پریم یونین کنیا کے رہنماؤں کی جانب سے ریل مزدوروں کی تنخواہوں کی ادام دائیگی اور بیلی کے بلوں میں اضافہ کے اقلاف لوکوشیٹ کنیا سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت پریم یونین کے مرکزی چیف اور ایگنائزر ملک اکرام کنڈی نے کی ریلی کنیا چشمہ پریس کلب پر آ کر اختتام وزیر ہوئی اس موقع پر ریل مزدور اہنماؤں ملک اکرام کنڈی ملک مہتاب کنڈی ملک شیر افل کنڈی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریلوے افسران اور موجودہ حکومت مزدور کش پالیسی پر کامزن ہے جس سے مزدور طبقے کی زندگی عزیرن بنا دی گئی ہے مقررین نے کہا کہ فوری طور پر بیلی کے بلوں میں بلا جواز ٹیکسز اور اضافے کے فیسٹے کو واپس لیا جائے اور ریل ملازمین کی تنخواہوں کی بروقت ادائی کو یقینی بنایا جائے اس موقع پر مظاہرین کی طرف احتجاجن بجلی کے بل بھی جلا دیے گئے یہ فالتو ٹیکسزیں ان کو ختم کیا جائے بجلی کے اور جو ریلیو مرلا ہے کام بالا دے رہی افسران کو مربانی کر کے ان کو جو ریلیو ختم کر کے مزدور کو ملنا چاہیے جو سارے دن کام کرتا ہے اور مطمئن بھی نہیں ہے اپنی حلال روزی سے بھی جو کتنے کے شام کو پھر دوبارہوں پریشانت ہے مربانی کر کے یہ ٹیکس بنک کرتی ہے بجلی کے